اپینا طور پر نو مسلح قادیانی ملزمان نے تحریک لبیک کے کارکن زین علی کو کلاشن کوف کا فائر مار کر شہید کر دی زین علی کو زخمی حالت میں ڈی ایچ کیو اسپتال شیخ اپورا پہنچایا گیا تاہم زین علی زخموں کتاب نال آتے ہوئے خالق حقیقی سے جاملے فائرنگ کے نتیجے میں ایک راہگی بھی زخمی ہوا جس کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے ایف آئی آر کے مطابق ملزمان نے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگانے پر زین علی کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی تھی زین علی نے مسجد سے نکلتے ہوئے دوبارہ نعرہ بلند کیا جس پر ملزمان تیش میں آگئے اور انہوں نے فائرنگ کر دی افسوسناک واقعے کے فوری بات تحریک لبیک کے کارکنان کسیر تعداد میں جائے وقت ہوا پر پہنچ گئے جس سے صورتحال کشیدہ ہوتی نظر آ رہی تھی تاہم پولیس نے ملزمان کو جلد گرفتار کر کے صورتحال کو کنٹرول کر لیا بتایا گیا ہے کہ جن نو ملزمان کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئیں ان میں سے آٹھ افراد کو پولیس حراست میں لے کر نامالو مقام پر منتقل کر چکی